بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویورز پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے ایک EMU 8086 سوفٹر کو اسٹرال کرتے ہیں ویورز ابھی تک ہم نے ریجسٹر کے بارے میں پڑھا تھا اس کے بعد لینگویجز کے بارے میں پڑھا اس کی ٹائس کے بارے میں پڑھا تو ویورز آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ how to write simple program in assembly language اور first program in assembly language ویورز میں آپ کو ایک simple سا program لکھ کے دکھاؤں گا اور اس program کو پھر ہم run کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ computer میں یا آپ کے register میں کیسے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہے تو آئیے start کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں program ہم بناتے ہیں ایک کچھ numbers لیتے ہیں دو اور ان numbers کو ہم addition and subtraction کرتے ہیں پہلے میں اس کو program کو آپ کو دکھاتا ہوں بیڈا simple سا program ہے اور مجھے مید ہے کہ آپ کو یہ جلد سمجھ آ جائے گا تو آئیے start کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک instruction دی ہے move ax, 10 move ax, 10 اس کے بعد آجی move bx, 6 اب یہ instruction کیا لکھئے ہیں اگلی slide کے اندر میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ یہ instruction کی meanings کیا ہے اس کے بعد آجی add ax, bx move bx, 34 اور اس کے بعد آجی subtract bx, ax یہ بس یہ کچھ میں نے instruction دی ہے یہ میری پانچیں instructions ہیں جس کے اندر میں نے کچھ number جو ہے نا ان کو ax کے اندر move کر رہا ہے bx کے اندر move کر رہا ہے پھر انہوں numbers کو add کیا ہے پھر میں نے کچھ number جو ہے نا bx کو move کر رہا ہے اور اس کے بعد دون نمبر میں سے دوسری نمبر کو subtract میں نے کروا دیا ہے تو آئیے ان کو تھوڑا سا میں آپ کو explain کر رہتا ہوں یہ والی site پہ میرا assembly کا سمجھنے ہیں ایک instruction ہے move ax, 10 تو اس کا مطلب ہے move 10 to ax move 10 to ax mean کہ 10 کی value ax register کے اندر جو ہے نا وہ store کر دیں اس کے بعد جی میں دوسری instruction تھی move bx, 6 move bx, 6 تو اگر میں اس کو انگلش میں لکھتا ہوں تو یہ بنے گا move 6 to bx mean کہ 6 کی value کو bx کے اندر store کر دیں اس کے بعد آجی add ax, bx add ax, bx mean کہ ax اور bx کی value کو add کرو اور جو result ہے اس کو کس میں ڈال دیں ax کے اندر store کر دیں تو اگر اس میں انگلش میں بات کریں تو یہ بن جائے گا add bx to ax and جو result آئے گا وہ آپ کا کس میں چل جائے گا ax کے چل جائے گا اس کے بعد آجی move bx, 34 move bx, 34 تو یہ یہاں پہ تھوڑی سی نگلتی آ رہی ہے یہاں پہ آ جائے گا move 34 to bx یعنی کہ 34 کی value کو bx کے اندر store کر دیں اور اس کے بعد آجی subtract bx, ax mean کے subtract کر دو ax to bx bx میں سے ax کو minus کر دو اور جو result ہے اس کو bx کے اندر store کر دیں یہ بس اگر ہمیں instruction کو general instruction format دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا بنیں گا instruction instruction جو بھی ہم دیں گے add کر دو اس کو move کر دو subtract کر دو تو وہ ہماری کیا بن جائے گی instruction بن جائے گی اس کے بعد پہلے آپ کی آئے گی destination 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 جہاں پہ value اپنے store کرانی ہے comma source یعنی کہ یہ آپ کا journal format ہے assembly کا یہی ایک سمجھنے کے format ہے جس کے اندر ساری آپ کو assembly کی programs کی آپ کو سمجھا جائے گی mean case کی general instruction یعنی کہ instruction آئے گی پہلے اس کے بعد destination جس کے اندر value جا رہی ہوتی ہے اور source جو value آپ نے store کرانی ہے جہاں سے value آ رہی ہوتی ہے جیسے میں نے لکھا ہوا ہے move ax comma 10 move کر دو as کے اندر جو ہے نا وہ move کر دو اسی طرح اگر میں یہ بات کرتا ہوں move bx comma 6 mean 6 ہمارا source ہے bx ہمارا destination ہے move ہماری instruction ہے یعنی کہ یہ move کی instruction ہے اس میں کیا ہوا رہا ہے 6 کی value کو store کر دیں bx کے اندر کیونکہ ہمارا destination یہاں پہ bx بن رہا ہے اس کے بعد add ax comma bx mean کہ ax اور bx کو add کرو اور جو result آئے اس کو کس میں store کر دیں آپ کے ax کے اندر جو ہے نا وہ store ہو جائے گا اس کے بعد move bx comma 34 move instruction ہے ہماری 34 ہمارا source ہے bx ہمارا destination ہے mean کہ 34 کی value کو bx کے اندر store کر دیں اس کے بعد subtract کر دیں کیا subtract کر دیں bx میں سے ax کو subtract کر دیں اور جو result آئے اس کو bx destination کے اندر store کر تو یہ تو ویورس تھی پروگرام کی explanation journal instruction format کے ثرو اب میں emu کا software ویورس یہاں پہ open کرتا ہوں اور اسی پروگرام کو میں آپ کے سامنے لکھ کے رن کرتا ہوں new پہ آ جائیں اور اس کے بعد یہاں پہ ok اس کو یہ لے اب دیکھیں ویورس یہاں پہ میں لکھتا ہوں move ax یہاں پہ 10 move ax 10 اس کے بعد move bx 6 اس کے بعد آجی add ax bx اس کے بعد آجی move bx 34 پھر آجی subtract کر دیں کیا subtract کر دیں bx ax یہ اسی پروگرام کو اپنے assembler کا جو editor اس کے اندر جو ہے نا وہ store سمجھ لیں اس کو type کر دیا اب اس کو پروگرام کو میں compile کرنا تو یہاں پہ میں compile پہ جاؤں گا تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر کوئی بیرر نہیں ہے یہ پروگرام جو ہے نا وہ save مانگ رہا ہے تو no name کے نام سے ہم save کر دیتے ہیں یہاں پہ save اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہم اس کو اگر run کرتے ہیں تو یہ میرا پروگرام جو ہے نا یہ load ہو گیا اس کے اندر اور یہ اس کا original source file ہے move ax 10 move bx 6 add ax bx move bx 34 subtract bx ax ab اگر دیکھا جائے تو ہم نے کیا کیا تھا پہلے move ax 10 یعنی کہ 10 کی value کو ax کے اندر store کراتے ہیں یہاں پہ single step instruction کرتے ہیں yes تو آپ دیکھیں سارے register جو آئی بھی کھالی پڑے ہوئے تو یہاں پہ single step کرتے ہیں یعنی ax کو اندر 10 کو store کرتے ہیں یہ دیکھیں ax کے اندر 10 store ہو گیا 10 hexadecimal کے اندر ہم اس کو a سے show کرتے ہیں اور 11 کو 20 سے show کریں گے 12 کو c سے show کریں گے اور 15 کو e سے اور 15 کو e سے اور 15 کو f سے show کریں گے اس کے بعد اگلی instruction ماری جی move bx 6 یعنی 6 کی value کو bx store کریں گے یہ ax 10 store ہے اور bx کے اندر ہمارے پاس 6 store ہے اس کے بعد single step کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کیا ہوا ax کو bx میں add کیا اور result جو ایک اس میں چلا گیا ax کے اندر اب 10 کو اور 6 کو جب add کیا جائے تو وہ بن جائے گا آپ 16 کو hexadecimal کے اندر 10 سے لکھا جاتا ہے یعنی کہ یہ 10 نہیں ہے بلکہ 1 and 0 ہے اس کے بعد ہماری اگری instruction یہ ہے کہ اس کے اندر بx کے اندر 34 کو store کریں next کریں گے 34 جو ہے اس کو hexadecimal کے اندر 2 2 لکھیں گے اور اس کے بعد جب سنگل سٹیپ کریں گے تو کیا کرے گا bx میں سے ax کو minus کرے گا اور جو result ہے وہ کس میں ڈال دے گا bx میں اب bx کے اندر جو اینا وہ ہمارے پاس 34 34 لکھتے ہیں اور ax کے اندر ہمارے پاس 10 ہے جو کہ ہمارا 16 ہے جب اس کو سمجھ ہوں جیسے سنگل سٹیپ میں میں klik کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے کیا کیا bx میں سے اس کو ax کو minus کیا اور 34 میں سے جب اس نے 16 کو minus کیا تو ہمارے پاس رہ گیا 12 ہمارے پاس 14 جو ہے نا وہ sorry 14 ہمارے پاس 34 میں سے 16 کو minus کیا تو ہمارے پاس رہ گیا 18 رہ گیا تو 18 کو جب اس کے اندر کرتے ہیں hexadecimal کے اندر تو وہ آجائے گا آپ کے پاس جو ہے وہ 12 آجائے گا تو ان تمام value کو ہم hexadecimal میں اگر شو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں جاتا ہوں calculator کے اندر اور یہاں پہ دیکھیں میں پروگرامر والا calculator میں نے on کیا ہے میں دیکھیں میں جب 10 دیا تھا تو یہ 10 جو 10 وہ ایکس کے اندر store ہو گیا تھا پھر جب میں نے 10 کو 6 کو add کیا تو یہ میرے پاس بن گیا تھا 16 اب 16 جو ہے hexadecimal sorry decimal value hexadecimal 10 آجائے گی اور جب میں اس کے اندر 34 میں سے 34 کو کیا تو یہ میرے پاس آگیا 2 2 34 میں سے جب minus کیا میں 16 کو تو میرے پاس result رہ گیا وہ رہ جائے گا 18 اور 18 کو جب hexadecimal میں کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آجائے گا 1 and 2 آجائے گا تو یہ hexadecimal کے اندر جو value وہ show رہی ہیں اب کسی decimal number hexadecimal کے اندر یا benny number کے اندر یا octa میں دوبارہ ایک دفعہ پھر یہ پرگرام دوبارہ آپ کو run کر دکھاتا ہوں تو یہاں پہ run کرتے ہیں اس کے بعد اوکے یہ reload کر لیتے ہے یہ reload کر لیا آپ دیکھیں move ax 10 10 کی value کو ax store کر دیں single step کریں گے ax mean 10 mean a اس k single step کریں گے ایکس کے اندر ڈال دے گا ax 10 تھا bx 6 تھا جب ان کو add کیا 16 کو 10 show کرتے ہیں آپ کیا ہوگا move کر دو آپ کے پاس ہے instruction ہے move کر دو bx 34 کو جیسے میں single step کرتا ہوں 34 کو بx store کیا تو وہ ہمارے پاس value بنے کر دو یعنی 34 میں سے آپ 16 جو نا وہ minus ہوگا تو آپ کا رہ جائے گا 18 اور 18 جو ہے نا وہ ہم hexadecimal کے اندر show کرتے ہیں تو یہ تو ویورز ہمارا ایک simple program تھا اس کو میں نے لکھنا دکھا یا اور اس کی instruction وغیرہ سمجھائی اور پھر اس ویڈیو نمبر جو اہنا میری six یا seven ہے اس کی ڈیٹیل جو اہنا بتائی گئی ہے کہ سوفٹر کو کیسے ہم انسٹال کرتے ہیں کہ سمجھ آگی ہوگی میرے چینل کو سبسکر کرنا مت بھولے تو نیکس لگ